اسلام علیکم دوستو آپ کو پرفیکٹ کیور اردو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل خیریت سے ہوں گے آج جو زبردست سی ایک ریمیڈی میں آپ کے لیے لے کر آئے ہوں یہ ویٹ لاس کے لیے ہے اور اس ریمیڈی کی مدد سے آپ چند دنوں میں ہی اپنا ویٹ بیس کیجی تک کم کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو یہ ایک بہت ہی اچھے دوست نے مجھے ریکمنٹ کیا تھا چونکہ میرا اپنا ویٹ کافی بڑھ گیا تھا تو میں نے اس ویٹ لاس ریسیپی کو استعمال کیا اور اس کا زبردست فائدہ مجھے پہنچا تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کر لی جائے تو اس میں آپ دیکھنے جیسا کہ سکرین پر کتین ہی ہمارے پاس انگریڈینٹس ہیں اور یہ وہ انگریڈینٹس ہیں جو کہ ہمیں اگر ہم اسلامی پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس شہد موجود ہے اور شہد کے بارے میں قرآن نے اس کو شفا کہا ہے ہر بیماری کے لیے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس موجود ہے کلونجی اور کلونجی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیماری کا علاج کہا ہے سوائے موت کے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جو تیسری چیز موجود ہے وہ ہے اس سب گول کا چھلکا اس میں ان تینوں کے اگر میں فائدوں کے اوپر بات کرنا شروع کروں تو ویڈیو نہایت لمبی ہو جائے گی جیسا کہ ان کے کچھ نہ کچھ فائدے آپ ضرور جانتے ہوں گے تو اس لیے ہم ان کے فائدوں کے اوپر الگ سے ویڈیو بنائیں گے اور آج میں آپ کو سٹیٹ اوے بتاتا ہوں کہ اس سے ہم کیسے اپنی ریمیڈی تیار کریں گے اور کیسے ان تینوں چیزوں کو استعمال کریں گے تو اس کے لیے جناب سب سے پہلے میں ایسا کروں گا کہ جو ہمارے پاس کلونجی موجود ہے اس کلونجی کو میں ایک گرائنڈر کے اندر پیس کر اس کا باریک پورڈر بنا لوں گا چونکہ ہم نے ان تینوں چیزوں سے ملا کر ایک پیس تیار کرنا ہے جو کہ ہم صبح دوپیر اور شام کو لیں گے ان پیس تیار کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں اور گوشت گزار کر دوں کہ جب بھی آپ کوئی ویٹ لاس ریمیڈی کو استعمال کر رہے ہیں خاص طور پر میری کوئی بھی ویڈیو گر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو ہاف اینڈ اور صبح کے ٹائم آپ نے ہر صورت تیز قدموں سے واق کرنا آپ کے لیے نہائی ضروری ہے اور بستر پہ جانے سے پہلے رات کو پندرہ منٹ آپ واق کریں گے تو ٹوٹل پورے دن کے اندر آپ نے کوئی ایکسرسائز یا کوئی ایکسٹرا ورک آپ کے جمعے نہیں لگایا جا رہا بس اتنا آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے صبح آدھا گھنٹہ اور شام کو پندرہ منٹ آپ نے تیز قدموں کے ساتھ واق ضرور کرنی ہے تاکہ آپ کا جو اندر اضافی نمکیات یا مٹیلز جمع ہو چکے ہیں وہ پسینے کے ساتھ باہر نکلیں اور اس میں جو فائبر ہے اس اب گول کے اندر اس کا یہی کام ہے کہ یہ آپ کے جسم کے اندر موجود ایکسٹرا فیٹ اور پانی کو خوش کرتا ہے اور کلونجی بھی اور شہد بھی اس کی تاثیر نسبتاً گرمی کی طرف ہوتی ہے یعنی کہ اگر اس کو آپ استعمال کریں تو آپ تھوڑی سی ہیٹ محسوس کریں گے اپنے جسم کے اندر جو کہ چربی کو پگھنانے کے اندر خاص طور پر جو لور بیلی کی فیٹ ہے اس کو پگھلانے میں نہایت مددگار ثابت ہوتی ہے تو میں پہلے ان تیزوں کو مکس کرنے سے پہلے کلونجی کو گرائنڈ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اپنی ریمیڈی کی تیاری شروع کرتے ہیں تو دوستو میں نے اپنی کلونجی کو گرائنڈ کر لیا ہے اور یہ پوڈر کی شکل میں بن چکی ہے تو اس کی مقدار کے مطلق میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ یہ ریمیڈی بنانے لگیں تو آپ نے پچیس گرام کلونجی لینی ہے اور اس کے ساتھ ہی پچیس گرام آپ اس سب گول کا چھلکہ لیں گے اور پچاس گرام آپ نے شہد لینا ہے اور ان تینوں چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور ایک چمچ کی مدد سے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو میں آپ کے سامنے شروع کرتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس شہد موجود ہے یہ کلونجی ہم اس شہد کے اندر ڈال دیں گے اور اس سب گول کا چھلکہ بھی اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے اور ان تینوں چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور پچیس سے مکس کر لیں گے اور آپ کا چکمم مکس کر لیں گے اور پچیس میں ہے گے مکس کر لیں گے اور پچیس میں ہے میرے پاس موجود برطن تھوڑا سا چھوٹا ہے آپ ذرا سا بڑا برطن بھی لے سکتے ہیں تاکہ یہ آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ حل ہو جائے تو اس کو میں حل کرتا ہوں جس میں ابھی ہمیں شاید تھوڑی سی دیر لگ جائے گی اور آپ کے سامنے اس کی ایک پیسٹ کی شکل بننا شروع ہو جائے گی تو جیسے کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیسٹ کی شکل میں بن چکا ہے آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ ہاف ٹی سپون نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے ہر کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے یہ کھا لینا ہے یعنی کہ جس وقت آپ کو بھوک لگ رہی ہو تو اس کے کھانے کے ساتھ آپ انشاءاللہ دنوں میں اپنے اندر فرق محسوس کریں گے اور آپ کا وزن دنوں میں کم ہو جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ریسی پی پسند آئی ہوگی اور اس ریسی پی سے متعلق اگر کوئی آپ کو سوال ہے تو آپ نیچے دیئے گے کمیٹ میں اپنا کمیٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا اور مزید بھی اگر آپ کسی اور چیز کے بارے میں ریسی پی جاننا چاہ رہے ہیں ریمیڈی جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھے کمیٹس میں لکھ سکتے ہیں اور جو میرا چینل ہے یوٹیوب پر اس کے جو پہلے ہنڈرڈ سبسکرائبرز ہیں اس کے لیے میں نے ایک گیو اوے رکھا ہے تو جو ہمارے فرسٹ ہنڈرڈ سبسکرائبر ہوں گے اس کے لیے ہم یہ جو ریمیڈی ہے یہ ففٹین ڈیز کا جو اس کی خوراک ہے یہ ہم فری پروائیڈ کریں گے جو ابھی ہمارا اس میں سے ایک وینر ہوگا تو یہ آپ میری چینل کے اوپر میڈیا آئیکنز کے بالکل ساتھ ہی گیو اوے کا ایک بٹن ہے اس کو کلک کر کے آپ اس گیو اوے میں شامل ہو سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں یہ زبردست ریسیپی تو تھینکیو فر واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور اچھی ریمیڈی اور ریسیپی کے ساتھ اسلام علیکم